بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم مستانِ عریب علیہ وآلہ شیخ خاضری کے لئے کہہ دیں اس لئے دو دن حاضر نہیں ہو سکے امید ہے زب دوست خریر سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ سبحان وطالہ کا چھپا ہوا خزانہ ہے اور اس خزانے کی جابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خزانے جہاں بھی ہوں مشکلیں تو آتی ہیں خزانے تک پہنچنے کے لئے آسل کرنے کے لئے آپ کو بھی اگر پڑھتے ہوئے مشکل پیش آئے بہت دفعہ آپ کے چاہتے ہوئے بھی آپ پڑھ نہیں سکتے پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تو پھر بھی کوشش کر کے پڑھنے چاہئے بسم اللہ الرحیم رحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عرص کے رسول کا محبوب بننے کے لئے باوزو درو شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھے کل قیامت کی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر سب سے زیادہ درو شریف پڑھا ہوگا اور ہر مسلمان کی ہر غلام کی یہی کوشش ہے کہ وہ آقا کے زیادہ قریب ہوئے تو آقا نے قریب آنے کا طریقہ بتا دیا کوئی مشکل چلا ہمیں نہیں بتایا بس صرف یہی کہ جو زیادہ درو شریف پڑھے گا وہی میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اب یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کتنا قریب ہونا چاہتے جتنا زیادہ درو شریف پڑھیں گے اتنا ہی آپ منزل با منزل قریب ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم سرکار بڑیلہ شیف حضور سرکار پاک آلی رحمت اللہ علیہ کے حکم پا جب بڑیلہ شیف واپس رہنا شروع کیا تو جو کمر آپ کے لئے بنایا گیا تھا سرکار آلی رحمت اللہ علیہ کے وہ بعد میں آپ نے وسیع تو کر لیا تھا مگر وہ اب روز مر رہا آپ کی خدمت اکرس میں حاضر ہونے والے محلسین کی بڑتی اتداد کے مطابق قطعی طور پر ناکافی ہو چکا تھا اس لیے آپ نے آستان آلیہ میں مزید تین کمریں بنائے ان کمروں کی مٹی کی دیواریں مکمل ہونے بعد ان پر چھتیں ڈال دی تھی اور چھتوں پر مٹی بھی ڈال دی تھی مگر لپائی نہ تو دیواروں کی ہوئی تھی اور نہ ہی چھتوں کی اور آپ لور شریف عزور پاک سرکار آلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اکرس میں چلے گی جب آپ لور شریف پہنچے تو وہاں بھی بادر جمع ہوئے تھے اور بارش کی امید تھی آپ کو عزور پاک سرکار آلی کی خدمت اکرس میں بیٹھے ہوئے میں بار بار یہ حیال آ رہا تھا کہ جب ہم گھر سے چلے تھے تو اس وقت بھی مطلع عبر علود تھا اور بارش یہاں بھی بنی ہوئی ہے اور ہم مکانوں کا کام حضورہ چھوڑ کر ہی آگے ہیں ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے اور چھتوں سے پانی مکانوں کے اندر پڑے ہیں تو کچھی دیواریں بھی گئیں گر ہی نہ جائیں اس لیے ہم عزور پاک سرکار آلی سے اجازت لے لیں اور آخر اس افعال سے اجازت مانگیں لیں عزور پاک سرکار آلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا مولوی صاحب بڑی جلدی اجازت مانگ لیں کیا وجہ ہے ہمارے خیال میں شاید آپ کو کمروں کا خیال آ گیا ہے اور ذرا توقف فرما کر ارشاد فرمایا ہاں اپنے جو سمجھ لیے پھر اس کے لیے پھر اس کے بعد ذرا تھوڑی دیر کے بعد پھر ارشاد فرمایا اچھا مولوی صاحب اللہ کرے کہ اتنی بارش ہو کہ آپ کے سارے مکان ہی گر جائیں اور اگر یہ رب کے مکان ہیں تو آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی بنتے رہیں گے حضور پر لور دو دن حضور پاک سرکار علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خاضر رہے مگر پھر اس کے بعد آپ کے دل میں کمروں کا خیال نہیں آیا دو دن بعد جب آپ حضور پاک سرکار علی رحمت اللہ علیہ سے جازت ان آیتوں نے پر باپس اپنے استانِ علیہ پر تشریف فرما ہوئے تو اسی وقت بارش شروع ہوگی اور اتنی بارش ہوئی کہ آپ کے استانِ علیہ میں تمام کمریں گر گئے اور ایک دیوار تک بھی نہ بچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ وعدوں کے پاس جائیں تو اپنی سوچ اچھی رکھیں جو سوچیں گے مالک بہی دے گا اور خالی ہات کوئی بھی نہیں آتا کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا ہے بس نیت اچھی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد و آلہ وسلم کل قیامت کے دن جب کوئی اپنے منازل آقا کے قریب ہونے کے دیکھے گا تو ہر ایک بندہ پچھتائے گا کہ کاش میں اور زیادہ دروشی پڑھتا اور زیادہ اپنے قریب آقا کے قریب ہوتا جب سکندر اعظم نے چاہا کہ میں ساری زندگی قیامت تک زندہ رہوں تو وہ آبِ حیات کے چکر میں حضرت خیزر علیہ السلام کی کھینے پہ جب وہاں گیا تو اپنے ساتھ جو کافرہ لے کر گیا وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ پانی تو آبِ حیات جو تھا وہ حضرت علیہ السلام نے پی لیا تو انہیں کہا گیا جو فوج تھی ان کی ساتھ اور انہیں کہ یہاں کے جو پتھر پڑے ہیں وہی اٹھا لو جو اٹھائے گا وہ بھی بچتائے گا جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی بچتائے گا سب نے نہ چاہتے ہوئے کسی نے ایک کسی نے دو کسی نے چار اٹھا لیے کسی نے اٹھائے نہیں تو انہیں کیا کہا گیا تھا کہ جو اٹھائے گا وہ بھی بچتائے گا جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی بچتائے گا جب واپس پہنچ کر جس نے اٹھائے دے کسی نے ایک دو راستے میں ہی واپس گراتے لے گئے یہاں آئے بھی پتھر اٹھا کر لے کر جانے کا کیا فائدہ مگر جب واپس پہنچتے ہیں تو وہ پتھے ہیرے جوہرات بنے ہوئے تھے اب جس نے اٹھائے وہ بھی بچتائے گا کاش میں زیادہ اٹھا لیتا اور جس نے اٹھائے ہی نہیں وہ بچتا رہا ہے کہ کاش میں بھی زیادہ سے زیادہ اٹھا لیتا تو کل ہمیں بھی کہیں پچتانا نہ پڑے بھی اس لیے پہلے ہی بتا دیا کہ جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑے گا کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا اب ہم پر ہے کہ ہم کتنا پڑتے ہیں کہ جو پڑتے ہیں وہ بھی پچتائیں کہ کاش سے زیادہ پڑھ لیتے اور آقا کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جو سرے سے پڑتے ہی نہیں وہ بھی پچتائیں کہ کاش ہم بھی پڑھ لیتے تو کسی نہ کسی لینڈ میں تو ہم بھی آ جاتے اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ درود شریف پڑے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا قبر میں بھی عشر میں بھی ہر جگہ آپ فائدہ ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں بچپن سے انہیں یہ سکھانا شروع کرتے ہیں کہ دروشی پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں جب بچپن سے ان کی روٹین بنائیں گے تو وہ پھر ساری زندگی پڑھتے رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی مخبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں پھر کل یہی بچے آپ کا بھی عطبو احترام کریں گے اپنا خیار رکھئے ہمیشہ خوش دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ